اسلام علیکم خالہ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام کیا وہ پریشان لگنی سب خیریت تو ہے کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مہینہ پورا ہونے میں تو بھی پورا ایک ہفتہ پڑے کیسی باتیں کر رہی ہو خالہ؟ پیسوں کا تقاضر کرنے نہیں آیا کسم سے میں جانتا ہوں بیٹا بیٹا ہے نہیں تمہارا تمہارا لیے بڑی مشکل ہو رہی ہوگی ہے نا بیٹا ماننے میں اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے اور پھر کرز تو کرز ہی ہوتا ہے نا ایک نیک دن تو سالا چکانا پڑتا ہے بات کیا ہے؟ سیدھے سیدھے بول کہنا کیا چاہتے ہیں؟ خالہ بات اب اتنی بھی ٹیڑی نہیں ہے وہ اور بات ہے کہ تم سمجھانا نہیں چاہ رہی ہو چلو میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں خالہ خالہ اپنی فرزندی میں لے لو کسم سے اپنا سارا بوجھ میرے کاندوں پر ڈال کر بھول جاؤ میں رسم و رواج کے چکر میں نہیں پڑھوں گا مجھے جہیز کی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے بس دو بول پڑھوا اور اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر دو رانی بنا کر رکھوں گا خدا کی قسم ہے دیکھ رفان پہلی بات تو یہ کہ یہ بات تیرے دل میں آنی ہی نہیں چاہیے تھی تجھے سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی کیونکہ میری بیٹی کا رشتہ بچپن سے تیہ ہے موسیٰ کے ساتھ اور فرض کر اگر تیرے دل میں یہ بات آئی گئی تھی تو شریف لڑکوں کی طرح اپنی ماں سے کہتا نا آ کر مجھ سے رشتہ مانگتی کیا ہو گیا خالہ کیا ہو گیا میں نے بولا گھر کی بات ہے اس لیے میں نے خدا کر کر لی اے گھر کی بات کا تو اور بھی زیادہ خیر رکھا جاتا ہے کیونکہ گھر کی بات عزت کی بات ہوتی ہے ناراض کی ہو رہے ہو خالہ میں نے کون سے بتتمیزی سے بات کر لی یہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو شام کو بیجوا دے تو اپنے گھر والوں کو ہے لگتا میری بات ہے تیری سمجھ میں نہیں آئی ابھی ابھی بتایا ہے نا کہ میری بیٹی کا رشتہ تیہ ہو چکا ہے موسیٰ کے ساتھ اور میری بات سنو آئندہ نا اس گھر کے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسے وقت پر پہنچ جائے کریں گے سمجھے نا اب جاؤ یہاں سے ارے جاؤ نا اللہ علیکم والیکم السلام